دوستو دشمن لاکھ بورا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے جیہا ناظرین امران خان کے دشمنوں کی فیرس طویل صحیح لیکن ان کے خیر خواہوں کی بھی کوئی کمی نہیں آج کل تیرہ جماعتوں کا اتحادی جتہ کپتان کے خون کا پیاسہ بنا بیچا ہے کبھی انہیں نا اہل کرنے کے لیے ہزار جتن کیے جا رہے ہیں تو کبھی جان سے مانے کے حکمت عملیاں ترتیب دی جا رہی ہیں تو کبھی انہیں گرفتار کرنے کے لیے جھوٹے کیسز کا سہارا لیا جا رہا ہے اور یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جب جب خان صاحب پر کوئی آفت آئی ہے پاکستانی عوام کے ساتھ عالمی برادری نے بھی اپنا حق ادا کیا جب گزاشتہ دنوں زمان پارک اور بنی گلک کے سیکیورٹی حکومت نے ختم کر دی تھی تو روسی تیارے اور ترکش کمانڈوز نے خان صاحب کی گرد اپنا حسار بھان لیا تھا بلکل ایسا ہی ایک بار پھر ہوا جیسے کہ خبریں زیرے گردش ہیں کہ عمران خان کی گرفتاری کے لیے حکومت کی جنب سے زمان پارک کا محاصرہ کر لیا گیا ایسے میں سعودی ولی اہد کے بھی دبنگ انٹری ہوئی جنہوں نے کپتان کے خلاف محاص تیار کرنے والوں کو آڑے ہاتھوں لے لیا ویڈیو میں اس اولہ دوستوں کے سامنے رکھے جائیں گے کہ عمران خان کے معاملے میں روس ترکیہ متحدہ عرب امارات کے بعد اب کیا سعودی ربھی شہبار سرکار کو دبوچنے والا ہے حکومتی مشنری کو ہٹوا کر سعودی ولی اہد نے اپنے شاہی کمانڈوز زمان پارک میں کیوں تائنات کر دیا ہے کیا ایک بار پھر عمران خان کی جان کو خطرہ ہے کیا اب کے بار سعودی ولی اہد خان صاحب کی حفاظت میں کوئی بڑا قدم اٹھانے والے ہیں آگے چل کر ان سارے سوالوں کا جواب دیا جائے گا اور یہ بھی بتا جائے گا کہ کپتان کو گرانے والے خود رسوا ہو گئے شہبار سرکار کے عالمی برادری میں جگہ ہنسائی پی ڈی ایم مو چھپانے لگی ناظرین مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے پی ڈی ایم عمران خان کو کبھی قتل کرنے کا منصوبہ بناتی ہے تو کبھی گرفتار کرنے کا اور جب یہ دونوں کام نہیں کر پاتی تو خان صاحب کی ناہلی کی جنب دھیان دینے لگتی ہے لیکن ابھی تک ان تینوں کاموں میں اسے ناکامی ہی مل رہی ہے کیونکہ عمران خان کے ساتھ پاکستانی عوامی نہیں بلکہ ان کے وہ دوست ہیں جو انہیں گرنے نہیں دے رہے جی دوستو ایک بار پھر عالمی برادری نے خان صاحب سے اپنی لازوال دوستی کا حق ادا کر دیا ہے اور اب کی بار سعودی ولی اہد نے شہبار سرکار کے مو پر ایسا تمانچہ رسید کیا کہ لندن بیٹھے نواز شریف بھی لرز اٹھے ہیں امپورٹر سرکار نے عمران خان کو دبوچنے کے لیے جیسے زمان پار کا محاصرہ کیا ویسے ہی سعودی قیادت بھی متحرک ہو گئی اور اطلاعات آئی ہے کہ شہی کمانڈوس نے عمران خان کی رہائشکہ کو اپنے حصار میں لے کر خان صاحب کی حفاظت کا ذمہ لے لیا لیکن یہ غور طلب سوال یہ ہیں کہ کیا اب سعودی عرب بھی پاکستان کے اندرونی معاملت کو درست کرنے کے لیے شہبار سرکار کو کوئی سبق دے گا کیا شہبار شریف عمران خان کو گرفتار کروا سکیں گے عمران خان کی جان کو کس سے خطرہ ہے سعودی ولیہد نے کیوں اچانک شہی کمانڈوس زمان پارک میں اتار دیئے بڑے خبر آ گئے پی ٹی آئی کارکنوں کا جمع غفیر بھی زمان پارک پہنچ گیا کپتان کی یقینی کامیابی سے پی ڈی ایم خوف صدا ہو گئی اسٹیبیشمنٹ بھی پریشان ناظرین عمران خان پاکستان کے وہ بہادر اور ندر سیاستدان ہیں جنہوں نے کسی کو بھی نہیں بکشا اور عوام کی فلاح بیبوت کے لیے گولیاں کھا کر بھی آگے بڑھ رہے ہیں کپتان کا ساتھ نہ صرف عوام دے رہی ہے بلکہ عالمی برادری کو بھی اب خان صاحب کی قربانیوں کا احساس ہونے لگا ہے سعودی عرب نے اپنے شاہی کمانڈوس کو عمران خان کی رہائش کا زمان پارک میں کیوں تتائینات کر دیا اس پر بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ عمران خان کے خلاف کون اور کس مقصد کے لیے سازشیں کر رہے ہیں ہماری اطلاعات کے مطابق تحریک انصاف کے رہنمہ فواد چودی کا کہنا ہے کہ رانہ سناللہ فخر سے کہتے ہیں عمران خان کو اٹھائیں گے عمران خان کو کمزور کرنا پاکستان کو کمزور کرنے کے مترادیف ہے چیرمن پی ٹی ای امران خان کے خلاف مقدمات ختم کیا جائیں فواد چودی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان ملک کے مقبول ترین لیڈر ہیں ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے انٹیلیجنس ریپورٹ کے مطابق عمران خان پر دوبارہ حملے کا خدشہ ہے عمران خان زمان پارک میں بیٹھے ہیں کہیں نہیں جا رہے موجودہ حکومت نازک آشیانے پر بیٹھی ہے اور حکمران پاکستان میں مارشل لگوانا چاہتے ہیں دوسری جنب وزیعظم شہباز شریف کے جنب سے ابھی تک چیرمن پی ٹی عمران خان کی گرفتاری کا گرین سیگنل نہیں دیا گیا عمران خان کی گرفتاری کے معاملے پر حکومت زبزب کا شکار ہے زمان پارک سے گرفتاری کی صورت میں کارکن کی مضاحمت کی بینا پر مارڈر ٹاؤن جیسا واقعہ ہونے کا خدشہ ہے حکومتی عراقی نے تجاویز دی ہیں کہ عمران خان کی گرفتاری سے پہلے تمام رکاوٹیں ختم کی جائیں اور کارکنوں کو بھی ہٹایا جائیں کارکنوں کی مضاحمت کی بنا پر سوتحال کنٹرول سے باہر ہو سکتی ہے وزیر داخلہ رانہ سنانولہ جیو آئی سمیت کابینہ کی اکثریت عمران خان کی گرفتاری کے حامی ہے وزیر داخلہ نے مطالبہ کیا کہ عمران خان کی زمانت منسوخ ہو چکے گرفتاری کی اجازت ہی چاہے پیپرس پارٹی عمران خان کی گرفتاری کے بجائے ان کا تیز ٹرائل چاہتی ہے ناظرین نام نے ہاتھ اتحاد نے ایک بار پھر گھات لگا کر شیر پر وار کرنے کا منصوبہ بنایا ہے اور اب کی بار منصوبہ بھی ایسا ہے جسے جان کر کھلاریوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اطلاعات یہ بھی ہیں کہ عمران خان کی ایک حفاظ زمانت کے درخواست مستدھ ہونے کے بعد پی ٹی آئی نے ان کے گرفتاری کا خدشہ ظاہر کیا رہنماؤں کی اپیل پر رات گئے کارکن زمان پارک پہنچ گئے جن کے پاس لاتھیاں بھی ہیں پولیس نے زمان پار کے اطراف گشت بڑھا دیا زمان پار کے اطراف راستے بند کرتے پولیس کا گشت بڑھا دیا گیا تاہم کارکنو نے رات گئے کنال روڈ کا راستہ کھول کر ٹریفک بحال کر دی زمان پار کے اطراف پولیس کے گشت پر ڈنڈا بردار پی ٹی آئی کارکنو کا کہنا ہے کہ وہ پولیس کے گاڑیوں سے نہیں ڈریں گے زمان پار کے اطراف راستے بند کرتے پولیس کا گشت بڑھا دیا گیا کارکنو نے کنال روڈ کھول دیا پی ٹی آئی کے افیشل ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ کی گئی کہ پولیس زمان پار کے راستے بند کر رہی ہے تمام ورکرز اور اسپورٹرز جل از جل زمان پار پہنچیں علی زہدی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ امپورٹ حکومت پھر چوروں کی طرح رات کے اندیرے میں کاراوائی ڈالنے کا سوچ رہی ہے ایسا کرنے کا سوچنا بھی مت عوامی ردعمل برداشت نہیں کر سکو گے فوادشدی کا کہنا تھا کہ رانہ سنالو زمان پارک کو مرڈر ٹون بنانے کی کوشش کر رہے ہیں امید ہے عمران خان کی گرفتاری کے ہماکت نہیں کی جائے گی ونہ معاملات ہاتھ سے نکل جائیں گے مراد صحیح کی جنم سے جاری آڈیو پیغام میں کارکنو سے زمان پارک پہنچنے کے لئے کہا گیا نصف شب کو ہونے والی اس حلچل سے قبل پی ٹی اے نے تین راتوں کے لئے تمام پارٹی کارکنان کو ہائی آلٹ کر دیا ناظر ادھر عمران خان کی سیاست میں پی ڈی ایم کو ایک آنکھ نہیں بھار ہے اور کپتان سے نفرت کے آگ میں جلس کر وہ سارے ہتکنڈے استعمال کیا جارے ہیں جو کہ انسانیت کے خلاف ہیں اطلاعات یہ بھی ہیں کہ شیخ رشید نے جیل برو تحریک میں سب سے پہلے گرفتاری دے رہے کا اعلان کر دیا تفصیلات کے مطابق سربڑھا عوامی مسلم لیق شیخ رشید نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پی ٹی اے والے گرفتاری دیں یا نہ دیں عوامی مسلم لیق گرفتاری دے گی عمران خان سے پہلے گرفتاری دوں گا جیل میں اہم لوگوں سے بات چید ہوئی میرے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی گئی بس دو راتیں جگائے رکھا جس موت کی چکی میں فواد چودی رہ کر آیا میں بھی وہیں سے آہوں دوسری جنرم طریقہ انصاف کے رانوہ ست کیسر کا کہنا ہے کہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح عمران خان کو گرفتار کیا جائے نظر آپ کو بتائیں کہ عمران خان کے دوست سعودی ولی عید محمد بن سلمان نے عمران خان کی جان کو خطرے کے باعث عمران خان کو اپنے شاہی کمانڈوس دینے کی آفر کی ہے سوشل میڈے کو پر یہ خبر گردش کر رہی ہیں کہ سعودی شاہی خاندان کے شاہی کمانڈوس اب زمان پارک میں عمران خان کی حفاظت کے لیے پہنچیں گے مگر ابھی تک اس کی تصدیق یا تردید نہیں کی گئی ہے ابھی تک سوشل میڈے کو پر یہ خبریں صرف ایک محاص آرائی کے لیے پھیلائی جان رہی ہیں اطلاعات کچھ یوں ہیں کہ صدر مملکت عارف علوی نے چیف الیکشنل کمیشنل کو خط لکھ دیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق صدر عارف علوی نے چیف الیکشنل کمیشنل کو انتخابات سے متعلق ہنگامی اجراز کی دعوی دی صدر مملکت نے بیس فروری کو ایوانے صدر میں الیکشن کے حوالے سے مشاورت کی دعوی دی خط میں کہا گیا کہ ایکچ کے تحت صدر مملکت انتخابی تاریخوں کا اعلان مشاورت کے بات کریں گے عارف علوی نے الیکشن کمیشنل کی جنم سے بے حصی پر ناراضی کا اظہار بھی کیا صدر عارف علوی کی جنم سے بھیجے کہ خط میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشنل نے ابھی تک پہلے خط کا جواب نہیں دیا بے چانے سے انتظار تھا کہ الیکشن کمیشن آئینی ذمہ داری کے حساس اور اس کے مطابع کام کرے گا خط میں کہا گیا کہ اہم معاملے پر الیکشن کمیشنل کے افسوس ناک رویے پر میوسی ہوئی معاملے پر عدالتی فیصلے اور اہم مشاہدات جیسی پیرشرفت ہوئی آئینی ذمہ داری کے حساس کرتوے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کو انتخابات پر مشاہدت کے لئے مدعو کرتا ہوں یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے بھی صدر مملکہ ڈاکٹر آرف علوی نے دو صبحوں میں الیکشن کی تاریخ کے اعلان کیلئے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کو خط لکھا صدر مملکہ کی جنم سے بھیجے کے خط میں کہا گیا کہ الیکشن کی تاریخ کا فوری اعلان کریں آئین تاخیر کی اجازت نہیں دیتا الیکشن ایکٹ دوہزا سطرہ کے مطابع اسمبلیوں کی انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں صدر مملکہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن پنجاب اور خیبر پختونخواہ اسمبلیوں کی انتخابیں شریل جاری کریں انہوں نے کہا کہ آئین آرٹیکل دوستہ چوبیس اسمبلیوں تعلیل ہونے کے نوے دن میں الیکشن کروانے پر زور دیتا ہے آئین کے مطابع انتخابات کا انعقاد الیکشن کمیشن کا بنیادی اور لازمی فرض ہے